وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف نے راج گھر میں موڈل گلیوں کا فتح کر دیا ون فائف کی حمیت کو جانے غیر ضروری کالز کرنے سے اشتناف کریں کیونکہ اگر آپ غیر ضروری کال کریں گے تو آپ کے خلاف کاربائی بھی ہو ہر شہری اپنی حفاظت کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے کرمینل ایکٹیوٹی کو پر کرائم سٹوپر ایپ کو استعمال کریں ورچول وومن پولیس سٹیشن بنایا ہے وہ سپیسیفکلی جنڈر بیس کرائم کو کم کرنے کے لیے اور اس کو ریجسٹر کرنے کے لیے اور اس میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے اپنا کردار ازار کرتا ہے اسلام علیکم ناظرین گوڈ مارننگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان طاہرہ دی اور میں ہوں زبیر شارک زبیر کیسے ہیں آپ میں بھرگو ٹھیک تھا آپ سب لوگ کیسے ہیں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کرتے ہیں ہم دونوں کہ آپ دیکھنے والے بھی سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور اپنے اپنے کام جو آپ لوگ انہیں آج ڈیلی کے کرنے ہیں آج کی جو آپ کی پوری روٹین ہے اس کے لیے آپ نکل چکے ہوں گے اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ آپ کے تمام جو امور ہیں آج کے وہ اچھے طریقے سے بخوبی آپ ان کو نبھا سکیں رات ایک اچھی سکون کی نیند بھی سو سکیں تو زبیر سے پوچھتے ہیں پروگرام کے سٹارٹ میں لیسے تو مجھے آئیڈیا ہے کچھ نہ کچھ کہ زبیر اپنی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں کافی کانشیس ہوتے ہیں تو آپ بتائیں زبیر کتنا آپ کو یقین ہے اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ دیسی چیزوں کا استعمال بہت کرتے ہیں اپنی لائف میں کہ اس طرح سے تی لائف کو انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے کہ کم سے کم ان کو پرابلم ہو ڈیزیز ہوں اور کم سے کم ان کو میڈیگیشن کی طرف جانا پڑے سو آپ کا کہنا ہے سوال سے لیکن جی صحت ایک ایسی خوبصورت چیز ہے ایک ایسا توفہ ہے جو دنیا میں سب سے بہترین ہیں اور سب سے ٹاپ پریوریٹی پر ہونا چاہیے ہر ایک شخص کے لیے ہر ایک انسان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہیں اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ اگر تیرا کوئی خدا ہوتا تو تو اس سے کیا چیز مانگتا تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا کہ میں اس سے صحت مانگتا تو صحت ایک ایسا بہترین توفہ ہے کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے ہر ایک چیز کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس صحت ہے ہر مومنٹ کو ہر لمحے کو تو بہت سارے طریقے ہیں تائرہ اپنی سے آپ کو صحت کو فٹ رکھنے کے لیے ایکسرسائز ہے اچھی ڈائیٹ ہے اس کے بعد جنگ فوڈ سے وائٹ کرنا ہے آئلی چیزیں نہ کھانا ہے لیکن اس کے اندر طب کے اندر ہم اگر بات کریں تھوڑے دینی پوائنٹ اوگیو سے بات کریں تو ایک ایسی چیز آتی ہے صحت کے اندر جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موت کے علاوہ ہر ایک بیماری کا اس میں علاج ہے اور وہ ہے کلونجی آپ نے سنا ہوگا بلکل سنا ہوگا کلونجی بلیک کلر کی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہوتی گرم ہے تو آپ نے اس کو زیادہ مقدار میں نہیں لینا اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے دانے آپ لے لیں اور اس کے اتنے فوائد ہیں کہ جب آپ اس کو گوگل پر کھول کے اس کے فائدے دیکھنا شروع کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک چھوٹے سے اتنے سے دانے میرلا نے میں آپ کچھ ڈیٹیل میں نے کلونجی کو لے کر اپنے ناظرین سے شیئر کرنے کے لیے لکھی ہوئی ہے وہ بتاتا ہے چلو ناظرین کو طاہرہ مجھے آپ سپورٹ کیجئے گا کہ بیکٹیریا کے خاتمے میں مفید ہے اس کے بعد میدے کے السر سے نجات اس کے بعد حافظے ذہن میں بہتری دل کی صحت میں بہتری دانتوں کی مضبوطی میں اضافہ اس کے بعد انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور بالوں کی بہتری نشون اما کیل محاصو سے نجات اور اس کے بعد آپ کے جو حافظے کا نظام فراب ہوتا ہے اس کو درست کرتی ہے بہتر کرتی ہے بلڈ شگر کو متوازن رکھتی ہے اس کے ساتھ داہرہ آپ اس کے بارے میں کوئی شیئر کریں آپ کے پاس کیا ڈیٹا موجود ہے کلونجی کے بارے میں بلکل جی یہ جو طب میں جیسے آپ ذکر کر رہے تھے ہمارے بہت ساری عدویات میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے بہت سے بیماریوں کا جیسے ذکر کیا زبیر نے بہت سارے ایشوز کا تو آپ یہ کوشش کیا کریں کہ اپنی ڈائٹ میں روزانہ کی بنیاد پر اسے کچھ دانے ضرور ایٹ کریں اور آپ دیکھیں گے کس طرح سے آپ کی لائف میں چینج آتا ہے خاطر خواہ آپ کو نظر آئیں گے اس کے افیکٹ تو اس طرح سے اس طرح کی چیزیں کرتے رہا کریں تاکہ بعد میں کہیں نہ کہیں آپ کو جو پھر ہمیں ڈاکٹرز کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اپنے مسائل کو لے کے پھر وہ ایک مڈیسن سے پھر وہ نئے مسائل بھی جنم لیتے ہیں اکثر میدہ ہمارا خراب رہتا ہے جنگ فوڈ کو آوائیٹ کریں ایسی چیزوں کو اپنی لائف میں اپنی صحت میں ضرور ایٹ کریں اس بات میں چلیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کے جانب جو کہہ آج کے خبرات سے زبیر کیا پہلی خبر ہماری پہلی خبر ہم موسم کے حوالے سے شیئر کرتے ہیں موسم کے حوالے سے خبر شیئر کرتے چلیں کہ پنجاب بھر میں بارشوں کا الیٹ ہے اور اس کے بعد اربن فلنڈنگ چھیکے کا اندیشہ ہے ملکہ فلڈ آ سکتا ہے اس کا اندیشہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موسم تو ویسے بہت گرمی ہے اور کل بھی گرمی پڑی ٹھیک تھاک پرسو کی گرمی پڑی ٹھیک تھاک میں اکثر بتاتا چلا ہوں تاہرہ بھی اس کو ویٹنس کریں گی اور اس کے ساتھ سپورٹ کریں گی گرمی کے حالات تو بہت برے ہیں لیکن ہم یہ ضرور دعا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر موسم پوشگوار ہو بارش ہو وہ بارش زہمت کی ہو بارش زہمت کی نہ ہو اور گرمی میں جو بھی آپ اتیاتی تدبیر لے سکتے ہیں آپ جوسج پی سکتے ہیں آپ تھنڈے مشروبات پی سکتے ہیں جو آپ کے میدے کو تھنڈک پہنچائیں تو اس طرح کی چیزیں آپ گرمی میں ٹیک کریں اور غیر ضروری سفر سے اشتناب کریں جو کہ ہم ڈیلی بیسس پہ کہتے رہتے ہیں ستائیس جون سے یکم جلائے تک بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں موسم بھی خوشگوار ہوگا لیکن وہی زبیر کے بعد رحمت کی ہو زہمت کی نہ ہو اس کے بعد سے لیں اپنی اگلی خبر کی جانے جو کہ ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف نے راج گھر میں موڈل گلیوں کا افتتا کر دیا سو وزیراعلا پنجاب کوئی نہ کوئی نئے پروجیکس نئی چیزیں انیشیٹیف ڈیلی بیسس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے زبردست انیشیٹیف لیا جا رہے ہوتے ہیں جن میں سے ایک موڈل گلیاں ہیں کہ گلیاں ہماری ساف ستری ہوں گی ہمارے روڈز اچھے ہوں گے اور آپ جیسے بارشوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو زیادہ بارشی ہوتی ہے تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ بہت زیادہ پانی کھڑا ہوتا ہے جو کہ آنے والے دلوں میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے وہاں پہ شہریوں کے لیے جو علاقے کے گلی کے لوگ ہیں ان کے لیے سو یہ جی موڈرن طریقے سے زبردست گلیاں بنائے جائیں گی اور ہم خوففل ہے کہ اسی طرح سے پنجاب بہت زیادہ ترقی کرے دن دگنی اور اس طرح سے بہتے انیشیٹیوز لیے جائیں جو کہ عوام کے حق میں بہتر ہوں اور ترقی کا سفر جاری رہے اس کے ساتھ ہم اپنی اگلی خبر شیئر کرتے چلتے ہیں کہ ون فائیف پر ڈکیٹی کی جھوٹی کال پولیس نے چار ملزمان کو گرفتار کر لیا یہ واقعہ ہوا کیا تھا پتاتا چلوں آپ کو کہ پولیس کو کال کر کے اطلاع دی گئی کہ چور ان سے دو کروڑ اوپے لے کر فرار ہو گئے ہیں تو اس کے بعد دورانے پوچھ گچ ملزمان زیادہ دیر تک پولیس کو چکمان نہ دے سکے اور ملزم امران نے لیندین کے تنازے سے ایک پارٹی کو دو کروڑ ادا کرنا تھا جبکہ ملزمان یہ رقم ہڑپ کرنا چاہتے تھے مطلب یہ کہ ان کو چکے دوسری پارٹی کو اماؤن دینی تھی تو اس لیے انہوں نے یہ خود سے ایک کہانی گھڑ لی کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس دو کروڑ تھا وہ کوئی چھین کے لے گیا بلکل سو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ون فائف کی حمیت کو جانے غیر ضروری کال کرنے سے اشتناب کریں کیونکہ اگر آپ غیر ضروری کال کریں گے تو آپ کی خلاف کاربائی بھی ہوگی اسی کے ساتھ جیسے ہم کالز کا ذکر کر رہے ہیں پنجاب سیف سریس آتھورٹی کی 24 گھنٹے کی کارکردی کی ریپورٹ بھی یہاں آپ سے شیئر کرتے چلیں گزشہ 24 گھنٹے میں امرجنسی ہیلپ لائن ون فائف پہ 86251 کالز ہمیں موصول ہوئیں جس میں ایک بڑی تعداد غیر ضروری غیر مطلقہ کالز کی تھی جیسے کہ ہم نے اس خبر سے پہلے آپ سے ذکر کیا غیر ضروری کالز پہ آپ کی خلاف کاروائی بھی کی جائے گی تو جو ضروری کال تھی یعنی جس پہ پولیس کی ہیلپ چاہیے تھی زبیر ان کی تعداد تھی 6104 جس پہ شہریوں نے مختلف معاملات میں پولیس اپنی مدد طلب کی اس کے علاوہ جو ہمارے 8000 کے قریب سیف سریس آتھورٹی کے کیمرا ہیں شہر لاہور پر نظر رکھے ہوئے ہیں ان کیمراز کی مدد سے جو ہمارے ورشول پیٹولنگ آفیسر ہے یہاں پنجاب سیف سریس آتھورٹی میں 24x7 موجود ہیں ان آفیسرز نے 676 مشکوک سرگرمیوں کی نشان دہی کی اسی کے ساتھ خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ومن سیفٹی آب ایک بہت زبردست انیشیٹیو این اینار گریڈ انیشیٹیو بائی سی ایم پنجاب اور اچھارا خواتین کی یہاں سے اس مطلب اپلیکیشن کے تحفظ ان خواتین نے مدد مانگی ان کو مدد دی گئی اسی کے ساتھ جو ہمارا الیکٹرونک ڈیٹا انالیسی سینٹر ہے جہاں پہ کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ اپنے انویسٹیگیشن آفیسر کے ہمرا فی آر کے بعد یہاں تشریف لاسکتے ہیں آپ کو ایویڈنس دکھایا جائے گا 24x7 یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی کھو جاتی ہے کوئی آپ کے جانور کھو جاتے ہیں تب بھی آپ نے کرنا کیا ہے ہمیں یہاں ون فیف پتلا دینی ہے اور کہیں آپ کو کوئی بھی چیز کوئی بچہ کوئی بزرگ کوئی بھی ملتا ہے تب بھی آپ نے ہمیں ون فیف پتلا دینی ہے دونوں کیسیز کا اپس میں کمپیرزن کیا جاتا ہے ملنے کے صورت میں گمشدہ فرد اس کے لواحقین کے حوالے کیا جاتا ہے تو اب تک یہ دپارٹمنٹ زبیر پانچ ہزار سے زائد گمشدہ افراد کو پیاروں سے ملوا چکا ہے اور کل گزشتہ 20 ہرگز نہیں ہو سکتا تو یہ ایک بڑی امپورٹن چیز ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بڑا ہی بہترین انیشیٹیو جس کے بارے میں ہر روز اپنے پلاتفارم ناظرین کو بتاتے ہیں crime stopper service وہ کیا ہے crime stopper service جو ہے وہ سی ایم پنجاب کا ہی ایک انیشیٹیو ہے جو پنجاب سیف سیٹیز کے تعاون سے تشکیل دیا گئی ہے اس service میں بتاتا چلوں کہ شہری خوفی اطلاع ایک نمبر پہ بتاتا چلوں کہ 033 safe city 033 723 23 2489 پر کال کر کے دے سکتے ہیں اور اطلاع کن جرائم کی آپ دے سکتے ہیں بجلی چوری ہو گئی پانی چوری کوئی کر رہا پتنگ بازی ہو گئی گی گی اس طرح کی اطلاع آپ اس نمبر پہ دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ویڈیو ایویڈنس اور پکچرز بھی شیئر کر سکتے ہیں پنجاب Safe Series Authority کی ویب سائٹ پہ Crime Stopper اس کے پورٹل پہ جا کے تو پنجاب Safe Series Authority کی ویب سیٹ پہ چلوں آپ کو www.bsca.gop.pk پہ جا کے آپ ویڈیو ایویڈنس اور پکچرز بھی شیئر کر سکتے جو بھی آپ دینا چاہ رہے ہیں کوئی جو بھی crime آپ ریپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے آس ڈسکلوز نہیں کی جائے گی تو اس کے ساتھ ہم اپنی اگلی خبر پر چلتے ہیں اگلی خبر ہم اپنے پلیٹ فارم سے بہت ہی بھاری دل کے ساتھ شیئر کرتے ہیں غزہ کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے کہ قبر یہ ہے کہ سہونی فوج کی درندگی مومر فلسطینی خاتون پر انہوں نے کتہ چھوڑ دیا مطلب کہ اور یہ کس حد تک جائیں گے ظلم کے کس حد تک انسانیت کی تظلیل کریں گے کس حد تک یہ درندگی دکھائیں گے اس کی اور کوئی مثال نہیں مل سکتی اور اس کے ساتھ ساتھ ممباری سے مزید بائیس فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جتنا مرضی یہ ظلم کر لیں ظلم کا حساب ایک ایک کترے کا ایک ایک خون کا حساب لیا جائے گا مانگا جائے گا اگر اس دنیا میں بلکہ دنیا میں ہی مانگا جائے گا آخرت تو بڑی دور کی بات ہے دنیا میں ہی ان کا حساب ہو جائے گا اور ہم اس ظلم اور بربریت کی مضمت کرتے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے اور ڈیلی بیسس پہ امن کے اداروں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنا قلیدی گردار ادا کرے تاکہ یہ ظلم اور بربریت کا نظام رک جائے اور طہرہ اب تک میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کی نالج میں بھی ہوگا 35000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں جس کے اندر معصوم بچے اور خاتین شامل ہیں اور 75-76000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں اچھے اس میں ایک اور بھی جو کل پیش رف دیکھنے کو بڑی افسوسناک خبر ہے سو وہی اپیل تمام اداروں سے کہ اس کا حل نکالیں اگر آپ کے پاس اتنی اہل اتھولٹی ہے آپ اس چیز کا حل نکال سکتے ہیں تو ضرور نکالیں اسی بات پہ لیتے ہیں ایک چھوڑی سی بریک آپ میں رہنے ہمارے ساتھ مدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ اچھا اچھا دن آپ ناشتے کر لیے ہوں گے اور آپ enjoy کر رہے ہوں گے شو کو سو ہمارا topic آج کا ہے بڑا ہی اہم اہم topic ہے اور interesting topic بھی ہے جس کمیونیٹی ہے پولیسنگ میں اگردار ادا کر سکتی ہے سو ان تمام سوالات کے جواب ہم لیں گے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈی ایس پی آغا ناصر سر اور یہ سیف سیٹی میں ڈی ایس پی آج کل یہاں پر اپنا services دے رہے ہیں سر پروگرام کرتے ہوئے کیسے خود کو محفوظ رکھ سکتے سب سے پہلے اس میں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کمیونیٹی پولیسنگ کیا ہے کیسے کمیونیٹی پولیسنگ کر سکتی ہے یہ کوئی سترہ سو باسرڈ کی بات ہے کہ ایک سرجان پیل ہوا کرتے تھے برطانیہ میں تو جہاں وہ رہتے تھے وہ اردگرد کے محلے دار اور جو کمپینین میں رہتے تھے ان کے چھوٹے کام کیا کرتے تھے اور ان کی مدد کیا کرتے تھے کبھی کسی نے گھر سے باہر جانا ہوتا تھا تو گھر کی حفاظت کیا کرتے تھے ان کی اس سروسز کو لے کے پولیس ان کا نام پھر ان کو سر کا خطاب ملا وہ سر جان پیل کہلانے لگے اور ان کو محبت کے ساتھ اس کمیونٹی کے لوگ ان کو باو بی کہ کے پکارا کرتے تھے فرینڈ آج بھی برطانیہ میں پولیس کانسٹیبل کو باو بی کہ پکارا جاتا باو بی مینز فرینڈ تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے ریاستوں کو مجبور کیا کہ کوئی ایسا ادارہ بننا چاہیے جو لوگوں کو زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ان کو ہیلپ آؤٹ کرے اور آسانی میں جو سب سے پہلی بات تھی حفاظت کا تصور کہ وہ ان کو محفوظ بنائے تو وہ تصور شہری کو یہ سمجھ چاہیے کہ وہ بھی ایک پولیس آفیسر ہے جتنی ایک پولیس آفیسر کی ذمہ داری ہے اپنے اردگرد کے محول کو محفوظ رکھنے کی اتنی ہی اس کی بھی ذمہ داری ہے اور اگر آپ فیکشن فگر پر جائیں تو پولیس آبادی کے لحاظ سے تو ہر ملک میں بہت کام ہوتی ہے اگر کمیونٹی اپنا کردار پولیس انگ میں ادا نہ کرے تو پولیس کچھ بھی نہیں کر سکتی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہر شہری اپنی حفاظت کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے تو جب تک وہ اپنی حفاظت کے طریقوں کو اختیار نہیں کرے گا اور پولیس کو اس میں ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا حفاظت یقینی نہیں ہو سکتی اب وہ طریقے کون سے ہیں دیکھیں کچھ کرائیم اگینس پرسن ہوتا ہے تو محضب معاشروں نے یہ سیکھ لیا کہ کرائیم اگینس پرابٹی جو ہے اس کو پولیس یقینی بنا سکے اس میں ایک شہری کا کردار کیا ہے اچھا اس میں وقت کے ساتھ 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 نے سیکھا اور ایک چوکی دارہ نظام چلا سوسائیٹی نے سیکھا تو محلوں کی محافظ کمیٹیاں بنائی گئیں سوسائیٹی نے سیکھا تو پنچائد کا سسٹم رائج ہوا اور آج وہ پنچائد کا سسٹم اتنا رکوگنائد ہو چکا ہے کہ وہ ایک کوڑ کی صورت اختیار کر گئی ہے محضب معاشروں میں تو اسی طرح سے ہر شہری کا یہ فرض بنتا ہے سب سے پہلے کہ وہ اپنوں اور اردگرد کے محول کو محفوظ رکھنے کے لئے چکنہ روحش میں بتایا کہ بیجا سفر کرنے سے پرہز کریں گرمی سے بچنے کے لئے گرمی سے بچنے کے لئے بیجا سفر سے پرہز ضروری ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ایک شہری دیکھیں کہ غلط جگہ موجود نہیں ہو اور یہ پولیس سے بھی زیادہ ہر شہری کو پتا یہ یقینی بنائے کہ میرے گھر دروازہ کھولا تو نہیں رہ جاتا اب یہ نوٹس میں بات آئی کہ بہت سارے واقعات میں خواتین گھر میں موجود ہوتی ہیں مرد حضرات اپنے روزی کمانے کے لئے باہر گئے ہوتے ہیں تو خاتون آتی ہیں دو تین مل کے پانی پیاس دروازہ کھول پانی پلانے کے لئے اندر بٹھا لیتی ہیں پانی پلانے کے دوران ہی کوئی ایسا فیل کرتی ہے جس میں زیور سمان لے رفو چکر ہو جاتا تو ہماری خواتین کو بھی چاہیے ان کو یہ احتیاط برتنی ہے کہ کسی بھی اجنبی شخص کو گھر کے ون فائی پر خواتین کی گئی کال کو ہمارے ورچول وومن پولیس سٹیشن پر پر ڈیل کرتی ہے تو ہمیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت کے لئے خود چکر نہ رہنا ہے اور ہمیں وہ طریقے سیکھنے ہیں جس میں ہم پولیس کی مدد حاصل کر سکیں اور اپنی اردگرد کو محفوظ بنا سکیں بڑا اچھا سوال ہے دیکھیں ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے دروازے کو محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں رات کے وقت چوکی دار چاہیئے ہمیں اپنے اردگرد کے ساتھیوں سے مل دیکھتے ہوئے اکثر ایسا ہوتا اس پاک میں اجنبی لوگ آتے ہیں اور غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں اور کچھ چور آتے ہیں جو پاک میں موجود رہتے ہیں اردگرد کے گھر کی ریکی کرتے ہیں تو جب وہ ریکی کرتے ہیں تو کوئی نو کی محفوظ جرم پیش اور بہت سارے واقعات میں پاک کے کناروں پر رہنے والے وہ لوگ جو خود کو پاک کی سیچویشن لوکیشن کے مطابق فیسیلیٹیٹ محسوس کرتے ہیں ان کا بہت بڑا فرض بنتا ہے کہ پاک میں ہونے والی ہر ایکٹیویٹی کو نظر رکھیں اگر پاک اردگرد پچاس کو استعمال کریں اور کسی بھی فورن سیسپیشیس ایکٹیویٹی کو ون فائیو کے ذریعے استعمال کریں ہمیں جب بھی یہاں سیف سیڈی میں ون فائیو پی کال محسوس ہوتی ہے تو ہم ڈالفن کو جو ہمارا فرس ریسپانڈر یونٹ ریسپانڈ کرواتے ہیں اور کوئی واقعہ پیش آنے سے بچ جاتا ہے تو میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے یہ شہریوں سے گزارش کروں گا کہ بیگا وقت میں سنسان جگہ پر موجود ہونے سے پریز کریں اپنے محلے اپنی گلی کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ایک دوسرے کے ساتھ رابطے یہاں پہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا مسئلہ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کسی دوسرے کے مسئلے میں پڑھنے کی نئی پرابلم ہمارے گلے پڑھ جائے گی یہ سوچ ہم کس طرح سے بت لیں ساہرہ دیکھیں ہم ٹیکنالوجی پر آگئے دو فیر ہوتے ایک تو یہ کہ ہم کوئی مخبر ہیں ہم اطلاع دیں اور یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے میں آپ کے حوالے سے چہریوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پولیس اندھی اور گنگی اور بحری ہے جب تک آپ ان کی آنکھیں اور ہاتھ نہیں بنیں گے تو میں التماس کروں گا کہ آپ آنکھیں بنیں اور میں نے میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے ساری ملادمت میں کہ جس محلے یا جس گاؤں یا جس آبادی کے لوگ اپنی حفاظت کے لیے اویر اور اکٹھے ہوتے ہیں وہاں کوئی غلط پولیس والا بھی کچھ نہیں کر سکتا اپنے گھر کے دروازے کو محفوظ رکھنا اپنے سمان کی حفاظت کرنا ہمیں نبی کریم نے بتایا کہ نماز بھی پڑھو تو اپنے سمان کو اپنے سامنے رکھو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ میں آگے اپنا اونٹ بانتا نہیں ہوں تو نماز پڑھ جاتا ہوں کیا یہ توقع ہے آپ نے کہا نہیں اسباب اختیار کرنا ضروری ہے اونٹ کو باندھو ضرور پھر توقع اللہ پہ کرو تو اس حدیث اور نبی کریم صلی اللہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرنی ہے اسباب میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو غلط کام ہو رہا ہے اس میں کرائم سٹوپر ایپ پر اطلاع دے دوں اگر اچھا بہت ساری معاملات میں میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کو زیادہ اردگرد کی آگاہی ہوتی ہے مرد حضرات اپنے کاموں پر گئے ہوتے ہیں مرد کیا کرتے ہیں جی پارکنگ بیس روپے بچانے کے لیے گاڑی کو یا موٹر سائکل کو کسی بھی آٹینڈنڈ پلیس پر کھڑا کرتے ہیں اور پھر وہ ساری کی ذمہ داری پولیس کی ہوتی ہے لیکن ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے میرا بھی کام ہے میں اپنے گھر کے دروازے کو تالا لگاؤ آج آپ کسی کے دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہونے والے کو نہیں رکیں گے تو جان لے کے وکل آپ کا دروازہ بھی اور میں بلخصوص آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ جو لوگ منشیات اور برے کاموں میں اپنا کردار جو شہری ادا نہیں کرتے وہ ایک نیک دن وکٹم ضرور بن جاتی اور میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے بات کروں گا اپنے پولیس افسران سے بھی اور اپنے افسروں سے جو حفاظت پر معمور ہیں جو تھانوں کی پولیس ہے جو لوکل پولیس ہے جو ڈالفن ہے جب بھی کبھی کوئی ذمہ دار شہری ان کو اس طرح کی اطلاع پرسنل کیپیسٹی میں دیتا ہے ہر کو ٹیکنالوجی ہٹ کے بھی اگر ان کو ایسی انفرمیشن دیتا ہے تو اس کو اپنے لیے ایک قابل قدر اور قیمتی اساس سمجھیں کہ لوگ ان کو ٹرسٹ کر رہے ہیں وہ کبھی ان کے ٹرسٹ کو بٹرے کر کے ان کے نام کو سیگہ ایراز میں سے نکالنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں تاکہ پولیس اور عوام مل کر ایک اجتماعی فریضہ حفاظت اجتماعی کام ہے اس میں اپنا پنا کردار ادا کر سکیں اور کمیونٹی اس کے بغیر پولیسنگ میں ہیلپ آؤٹ کیے بغیر حفاظت کو یقینی نہیں بنا سکتی کیونکہ تعداد کم ہے اور ایک اور بڑی امپورٹر میں آسے کہوں گا لوگ جن سے ڈرتے ہیں ایک برا مندہ ایک گندہ آدمی ایک سماج دشمن اناثر ایک ہوگا اور شہری ہوں گے دو ہزار یقین کریں کہ اگر دو ہزار شہری وں یونٹی میں اتنی طاقت ہے میں نے پریکٹیکل پولیسنگ میں بہت سارے ایسے جرائم پشا اناثر کو پبلک کی مدد سے ہاتھ ڈالا ہے جن کو اگر میں پبلک کی مدد لیے بغیر ہاتھ ڈالتا تو مجھے درخواست دے کر مجھے تمام اپنے ٹیکٹس اور وسائل استعمال کر مجھے خوار کرتے لیکن جب میں نے دس ذمہ دار شہریوں کو ساتھ ملا کر وہ ایکشن کیا تو میں محفوظ بھی رہا اور ان کا کلا بھی کما کرنے میں کامیاب ہوا سر اس سے ہی متعلق ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں سر جس طرح سے ٹرافک نظام بڑھتی بادی کے ساتھ ٹرافک بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے سر پیدل چلنے والے اپنی حفاظت کو کیسے جگینی بنائیں اچھا یہ بڑا اچھا سوال ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی والا جا رہا ہے اور جہاں سے نزدیک ہی ایک آور بریج بریج بنا ہو ہے بریج چھوڑ کر اور لوگ جو ہیں نیچے سے گزر رہے ہیں اور لاہور میں بھی اور کئی بڑے شہروں میں یہ زیرو روٹس بنائے گئے ہیں جس پر اشارے نہیں ہیں تو جہاں پر ضرورت پیش آتی ہے آ آ آ بنانے کی آ آ آ گراؤ بریج وہ ان کو استعمال کریں سب تھوڑا سا ٹائم بچانے کے لیے اکثر اس قسم کی ہماکتیں کرتے ہیں دیکھیں اگر ہم منحیصل قوم دیکھیں تو ہم کسی جگہ پر بروقت نہیں پہنچتے وہ تھوڑا سا ٹائم اگر آپ جان کو خطرے میں ڈال کر بچا رہے ہیں تو ملدی پہنچنے کی کوشش میں کسی پیدل چلنے والے شخص کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچا دیتے ہیں تو معاشرے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ان کا حق دیا جائے اور ان کا احترام کیا جائے ایک دو منٹ کی وقفے یا انتظار سے کبھی کوئی تاخیر سے نہیں پہنچتا ہمیشہ محذب معاشروں میں لوگ اپنے وقت پہنچنے سے پہلے کبل از وقت نکلتے ہیں دس پندر منٹ پہلے نکلیں گے آپ بھی محفوظ آپ وقت پہنچ بھی سکیں گے اور باقی لوگ بھی جو رستے میں پنجاب شیپ شریس آتورٹی میں قیام عمل میں لائے دیکھ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہ رہے ہیں جہاں پر خواتین کے ساتھ زیادتی یا خواتین کے ساتھ ہونے والے جرائم کی کوئی باقاعدہ کوئی باقاعدہ ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے کوئی فورم نہیں تھا تو موجودہ حکم نے جو ورچول وومن پولیس سٹیشن بنایا ہے وہ سپیسیفکلی جنڈر بیس کرائم کو کم کرنے کے لیے اور اس کو ریجسٹر کرنے کے لیے اور اس میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور ہمیں بے شمار ڈومیسٹک وائلنس کی بے شمار ہیراسمنٹ کی اور بے شمار ہائی ہینڈنڈنس جو خواتین کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی ہمیں اطلاعات محصول ہو رہی ہیں تو ایک ڈیڈیکیٹڈ فورم اویلبل ہو گیا عوام کو اور خواتین کو کہ وہ یہاں آ سکتی ہیں اور اس ورچول مومن پولیس ٹیشن کی جو جو قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہاں پر فرم ڈی ریسیون آف انفرمیشن یعنی کال آنے سے لے کے گرفتاری ملزمان تک کے پروسس کو فالو کیا جا رہا ہے اور اس میں خواتین کو آنے کی ضرورت نہیں گھر بیٹھ برکل ویلکم بیک ناظرین اور اب چلیں گے اپنے آخری سیگمنٹ کے جانے جس کا نام ہے دلچسپو عجیب دلچسپ خبر آپ کے لئے جو ڈھون کے لائے ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے چلیں زباہ جو پہلی خبر آپ سے شیئر کروں گی میں آپ سے سوال پوچھ ہوں گی بڑے دن ہو گئے آپ سے سوال پوچھا جائے آپ نے دیکھیں ہوں گی شاید نہ دیکھیں ہو یا پھر یا سوشل پوچھا جائے پوچھا جائے گلابی ڈالفن دیکھیں میں نے تو زندگی میں نے دیکھی سوالے سے میں نے سوالے سے سوالے سے جو بہر کے لیے بھی نئی خبر ہے اور یہ پائی جاتی ہے صرف اور صرف جی ایمازون کے پانیوں میں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ بارش بہت ہوتی ہیں اور اتنا بڑا جھنگل اور اتنا بڑا دریا تو وہاں پائی جاتی ہے یہ specific type ہے ڈالفن کی وہاں رہتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت ہی ایک تو ان کی لمبی عمر بھی ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ بہت easily moment سے اپنے شکار ہوتا یعنی بہت دور سے بھی اپنے شکار کو سنس کر لیتی ہیں سنس آف ہیرنگ سننے کی سماد ان کی بہت تیز ہوتی بلکل بہت تیز بلکل اور یہ بہت سورت ایک نیاب چیز ہے کبھی آپ سے سوال پوچھ جائے کہ دولفن کی کلر کیا ہے تو آپ پوچھیں کہ مجھے دو دسکشن کہیں گے اچھا محول کو ہم اجاگر کرتے ہوئے اچھی گفتگو کرتے ہوئے چیزوں کو لے کر جلتے ہیں میں آپ سوال میرا آپ سے یہ ہے تائرہ مجھے آپ بتائیں کہ بہت سارے ہوتیلز میں آپ کھانا کھانے تو گئی ہوں گی ابھی تک آپ زندگی جو خوبصورت بہاروں میں کھانے 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 گئی ہوں گی تو ہوتیلز میں کھانے سرف کون کرتا ہے ہوتیلز میں کھانے کون لوگ سرف کرتے ہیں جو ہاں سٹاف کرتے ہیں نورمال آدمی یہی بات کرے گا کھانے ہمارے پاس ویٹر سرف کرتے ہیں لیکن اگر میں ایسا کہوں کہ ایک ایسا ہوتل دنیا میں موجود ہے جہاں پہ روبوٹس کا استعمال کیا جاتا ہے کام لینے کے لئے ویسے تکنالوجی جتنی آگے جا چکی ہے ای آئی اتنا کام کر رہی ہے اور روبوٹس پہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے بہت سے دفعہ سننے کو ملتا ہے کہ فلان کام بھی روبوٹس کرے تو یہ بلکل ممکن ہے کہ میں آپ کو ویسے حیرت کی بات ہے ہمیں سوچا بھی نہیں تھا لیکن آج کل جو ٹکنالوجی جس طرح سے بڑھ رہی ہے ٹکنالوجی نئی نئی چیزیں لے کر آرہی ہیں تو اب تو کچھ بھی ممکن ہے لیکن میں آپ بتاتا چلوں کہ جنوبی مغربی جنوبی ایسا ہوتل ہے جس کا نام ہے ہن نہ ہوتل یہ 2015 میں اس ہوتل کو بنایا گیا تھا اور گنیس ورل بک آف ریکٹ کے اندر اس ہوتل کی تصدیق شامل ہے کہ یہاں پر کام روبوٹ سے لیا جاتا مطلب سمان کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ روبوٹ ان میں اندر ایسا سوفٹ فیئر انڈلز کیا گیا ہے کہ یہ جیپنیز اور انگلیش دونوں زبانے بولتے تو یہ ایک ایسی تکنالوجی کا شاکار ہے کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ہر جب ہوگے آفیسز میں کام کرنے کے لیے گھروں میں کام کرنے کے لیے ربورٹ ہزرائیں گے یہ ویسے ہے لیکن ٹکنالوجی جس طرح سے بڑھتی جاری ہے بہتر سے بہتر ہوتی جاری ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا فائنل سیگمنٹ دلچسپ و عجیب جس میں ہم نے آپ سے دلچسپ اور دنیا بھر سے عجیب خبریں شیئر کی آپ نے ہمیں سوشل میڈیا پر کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرم کیسا لگا اور آپ نے کومنٹ کہا کرنا ہے ہمارا ٹوٹر کا اکاؤنٹ ہے پی ای سی سیف سب کچھ کریں اور آپ چاہتے ہیں آپ سے اجازت لیتے ہیں کل کسی نئے پروگرام کے ساتھ کچھ اچھی بات کے ساتھ دوبارہ خبر میں حاضر ہوں کہ بہت سا خیال لکھئے گا مجھے عزو بیر کو اجازت دیجئے اللہ نکے